اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ٹھیک ٹاک ہوں گے ہم بھی الحمدلہ بلکل ٹھیک ہیں تو جی آج میں آپ لوگ کے ساتھ اس رمضان کا لاسٹ بلوگ شیئر کرنے والی ہوں اور یہ بس لاسٹ افتار کی رسپیز ہیں جو آج شیئر ہوں گی اس کے بعد تو پھر ہمارے اید ولوگ ہوں گے و پھر ہماری ریگلر روٹین سٹارٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تو آج کا ولوگ آپ لوگ نے فل ووچ کرنا ہے کیونکہ بہت ہی یامی سی رسپیز ہیں تو شیئر کروں گی کچھ کب شب بھی کریں گے بس آپ نے چاہیے کو سبسکرائب کرتے ہیں دنہ ہر ویڈیو کو لائکن شیئر بھی کر دیجئے گا ویڈیو کو فل وچ ضرور کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولوگ اچھا جی آج جو ہے نا ہمیں صبح صبح رہے فون آ گیا میری ہزبن کے جو مامو ہیں ان کا کہ وہ آ رہے ہیں مانسرہ تو مجرن نے کہا کہ وہ افتاری ہیں مائر ساتھ کریں گے جلدی سے تیاری سٹارٹ کر دو میں لگی جناب کچھن میں گئی اور جلدیل دی کام شروع کر دیئے ہیلپر آج میری چھوٹی پی تھی ان کے گھر میں کوئی مسئلہ تھا پہلے میں نے صبح اٹھ کے گھر کی صفائیاں کی اتنے زیادہ برطن جامع ہوئے تھے سیری کے بھی اور ساتھ میں افتاری کے بھی پہلے پھر میں نے وہ دھوئے اور گھر کے سارے کام ختم کی جب مجھے پتہ چلا کہ گیسٹ آ رہے ہیں پھر میں جلدی شروع ہو گئی لیکن مارسر یہ سین ہو گئے کہ جب میں نے صحیح سے تیاری کی ایون کہ میں نے بریانی کو دم پر لگائے اس ٹائم پہ پتہ چلا کہ وہ جو ہے نا افتاری کے لیے نہیں رک رہے ہیں مجھے اتنا زیادہ دکھ ہوا میں نے کافی گلے کی ان کو میں نے کہا میں سب سے کچن میں لگی ہوئی ہوں آپ کے لیے آپ اٹلیس ہمیں فون کر کے بتاتے یا آپ جب افتاری تک نہیں رکیں گے میں نے کہا میں نے کافی محنت کیا پھر میں نے یہ بھی کہا گیا جو میں نے بنایا ہے اس کو آپ پھر ساتھ لے کے چلے جائیں کیونکہ میں نے بہت پیار سے بہت محنت سے آپ لوگ کے لیے بنایا لیکن خیر انہوں نے منع کر دیا کیونکہ ان کے اپنے بھی کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے ان کو جانا پڑا تو آج میں نے کافی محنت سے جو ہے نا وہ ولاغ بھی بنایا اور ریسپیز بھی بنایا کچھ یونیک سی چیزیں بنائی تھی میں نے کہا تاکہ ان کو اچھا لگے لیکن وہ رکے ہی نہیں خیر وہ پھر ہم لوگوں نہیں کھا لی اچھا یہاں پہ دو آلو لے کے میں نے ان کو چھیلا پھر دھو کے ان کو میں نے قدو کش کر لیا اور آلو کا جو پانی تھا نا وہ پھر میں نے لیدر کر کے رکھ دیا یہ ہاتھوں کے لیے بڑا اچھا ہوتا میں نے کافی ٹائم پہلے یوز کیا تھا تو کافی زبردست جو ہے نا اس کا ریزلٹ تھا لیکن ابھی جب سے ولوگنگ سٹارٹ کیے ہاتھ تو اس کے پی ہو گئے ہیں نہ کوئی کیر ہوتی ہے نہ کوئی ریمیڈی یوز کرتی ہوں اور اپنا تو خیال ٹرے یا سمجھے تو یہ آلو کا پانی نا اس میں آپ ہاتھوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں ارکے گلاب ویرہ ڈال کے اچھا یہاں پہ نا ہر دنیا اور ہری میچیں چاپ کیوئی ڈالی ہیں ساتھ میں نمک اور کالی میرش ڈالی ہیں تھوڑا اسی صورت میں ڈالی ہے کالر کے لیے اور تین انڈے جو ہیں ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے آلو جب آپ کا دکش کر لیں گے نا پھر آپ نے ان کو اچھے سے نچوڑ لینا ہے ٹھیک ہے پچھ میں پانی نہیں ہونا چاہیے ورنہ اس کی بائنڈنگ اچھی نہیں آئے گی اچھا مکس کرنے کے بعد ہم یہاں پہ لے لیں گے ایک بیکنگ ٹرے اور اس میں ہم ڈال دیں گے بٹر پیپر اورس کو ہم دونوں سائٹ سے گریز کر دیں گے اچھا آپ نے اس کو توا پر بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ سے آسانی سے فلپ ہو سکتا ہے تو آپ اس کو توا پر بنا لیں لیکن مجھے تھا کہ میں بیک کروں گی تو زیادہ اچھا اس کا ریزلٹ آ جائے گا اگر آپ کے پاس آوین ہے تو پھر اسی طریقے سے بنائیے گا اس سارے مکشر کو میں نے بیکنگ ٹرے میں پھلا دیا اس کو آوین میں رکھ دیں گے تقریباً ٹوانٹی منٹس کے لیے اور اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اچھا یہاں پہ میں نے لے لیے چوپر ساتھ میں ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا چکن اور اس کا ہم کیمہ بنا لیں گے اور یہ کیمہ بھی ہم اسی رول کے لیے بنا رہے ہیں اور اس سائٹ پہ میں لے رہی ہوں کچھ سبزیاں جس میں میں نے ٹماٹر شملا مرچ اور ساتھ میں گاجریں لے لی تھی گاجریں ڈالنے سے پہلے میں سوچی تھی کہ مشکل اس میں گاجریں جو ہے وہ چاپ ہوں فائن چاپ کرنی ہے آپ نے یہ ساری سبزیاں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ساری سبزیاں بھی میں نے چاپ کر دی ہیں اور اس سائٹ پہ جو ہم نے آلو کا مکشر ارکھتا ٹرے میں اس کو ہم نکال دیں گے اور یہ اچھے سے بیک ہو گیا ہے اچھا آپ اس کو پٹیٹو آملیٹ رول بھی کے سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو سمپل چکن رول بھی کے سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی ڈیفرنٹ سی ریسپیز ہیں آپ اس کو ناشتے میں بنا سکتے ہیں ویسے بھی آپ اس کو اس سنیک بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا جب میں اس کا بچ روپے پر ہٹا رہی تھی میں بڑا ڈرہی تھی کہ یہ ساتھ سے ہٹنا جائے لیکن یہ تھا کہ بس فپو نے کار رکھے میں آپ کو ہٹا کے دیتی ہوں تو بہت آرام سے ہٹ گیا پھر میں نے اس کو فلپ کر دیا لیکن اوپر والی سائٹ سے یہ بہت اچھے سے پکا تھا پھر میں نے کیا کہ دوبارے اس کو آون میں رکھ دیا اور دوسری سائٹ سے بھی میں نے اس کو اچھے سے پکا لیا تھا اوپر والے روڈ آن کیا تھا تاکہ اوپر بھی اچھا سا کلر آ جائے اور اوپر سے بھی پک جائے پک تو خیل یہ اچھے سے گیا تھا لیکن یہ کرسپی نہیں تھا تو اس لئے میں سوچی تھی کہ دوسری سائٹ سے بھی اس کو تھوڑا سا کلر دے دوں تاکہ یہ کرسپی ہو جائے اس کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو رکھ دیں گے اوون میں تقریباً مزید پانسے دس منٹ کے لیے اوپر والا روڈ آن کر کے اور اس سائٹ پہ ہم مکشر بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آئل لے کے اس میں کیمہ ڈالا ہے اور کیمہ کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے ہلکہ سے پہلے کیمہ کو بھونیں گے اس کے بعد ہم اس پہ کچھ سبزیوں اور بیسک سے ہمارے جو مسالیں ہیں وہ ڈال دیں گے تو یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں نمک اور ساتھ میں سرخمشکہ پاورڈر تھوڑا سا زیرہ پاورڈر اور دھنیا پاورڈر اور ہاں جو میں نے آلو والا مکشر بنایا تھا اس میں میں تھوڑی سی اور اگنو بھی ڈالی تھی ٹھیک ہے وہ آپ ڈالیے گا لازمی تو یہاں پہ یہ سائٹ سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں سبزیوں ڈال دیں گے سبزیوں والے کلپ اس میں میں شوٹ نہیں کر سکی ہوں تو سبزی آپ نے سائٹ ڈالنی ہے ان کو بھی اچھے سا بھون لینا ہے ساتھ میں دو چمرچ ہم اس میں ڈال دیں گے چلی سوس کے اور دوبارہ سے مکس کر دیں گے یہاں پہ مکشر ہمارے پاس تیار ہو گیا ہے اس سائٹ میں ساتھ ساتھ میں بریانی بھی بنا رہی تھی اور آج جو ہے نا بس میں ریڈی میں جو مسالہ ہوتے ہمارا شان بریانی مسالہ اس کے ساتھ جو ہے میں بریانی بنا رہی ہوں اور یہاں پہ کہا آج پھوپور بھی میری ہیلپ کر رہی تھی شکر ہے وہ میرے ساتھ تھی دو میرا کام جھے وہ تھوڑا بہت ہو گیا مجھے پہ آزر رکھی کٹنگ کر کے دے دی تھوڑا سی بریانی میں ہیلپ کر دی فروٹ چارٹ ویر ابھی بنا دی تو یہاں پہ ساتھ میں میں بریانی بنا رہی تھی اور ساتھ میں ہماری ریسپیز بھی بن رہی ہیں اچھے یہاں پہ دیکھ لیں یہ بڑا مزیکس کا کلر آ گیا اور یہ تھوڑا سا سخت بھی ہو گیا اب اور بہت آرام سے یہ اب رول ہو جائے گا اب ہم کیا کریں گے اس کے اوپر لگا دیں گے پیزا سوس یہ بالکل میرے پاس ختم ہونے والی ہے بس تھوڑی سی تھی میں نے اس کے اوپر لگا دی اچھے اگر آپ اس میں پیزا سوس لگا رہے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں یا پھر آپ کیچپ اور میونیز کو مکس کر کے لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا دیں اس کے بعد جو ہم نے مکشر بنا کے رکھا تھا چکن اور سبزیوں والا وہ ہم اس میں ڈال کے اور اس کو رول کر دیں گے اچھے یہاں پہ نا میں نے سمپل چکن اور سبزیوں کا بنایا تھا رول آپ اس میں وائٹ سوس کے ساتھ بھی مکسنگ کر کے کر سکتے ہیں یا پھر چکن کو بوائل کر کے اس کے ریشے بنا کے اس کے ساتھ ریڈ سوس کی مکسنگ کر کے بنا سکتے ہیں فیلنگ آپ کی مرضی ہے جیسے بھی بنایا لیکن بس میں نے اسی طریقے سے بنا لیا اس کے اوپر میں دوبارہ سے جو ہے نا وہ پیزا سوس لگا دوں گی تاکہ تھوڑا سا یہ گھیلا ہو جائے اوپر سے اس کے بعد ہم اس کے اوپر چیز ڈالوں گی تاکہ چیز گرے نہیں تو اس لئے جو ہے نا ہم اس کے اوپر بھی پیزا سوس لگا رہی تھی اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے اوپر ڈال دیں گے چیز اور ساتھ میں کچھ سبزیاں ویڈا اور دوبارہ سے ہم اس کو آون میں رکھیں گے تاکہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ چیز ویڈا سے اسے پک جائیں اور چیز آپ کی کوئی بھی مرضی آپ لے سکتے ہیں سارا اگر آپ اس کو چیز کے ساتھ کور کرنا چاہتے ہیں تو سارا کر دیں لیکن یہ جو ہے نا پکنے کے بعد بھی تھوڑی ملٹ ہو کے نیچے کو گیرے گی تو زیادہ اچھی لگے گی تو بس یہاں پہ چیز ڈالنے کے بعد اس کے اوپر سبزیاں رکھتی ہیں اور ساتھ میں پیاز اور شملا میٹس رکھے ہیں اور ساتھ میں تھوڑی سی کٹی لان میں چورے رکھنے کو سپرنکل کر دی تھی اور زباہر سے ہم اس کو آون میں رکھ دیتے ہیں یہاں پہ یہ بھی میں تیسری دفعہ اٹھ رہی ہوں تیسری دفعہ وائس آور سٹارٹ کر رہی ہوں کیونکہ بچوں کی چھوٹی ہیں اور انہوں نے مجھے اتنا کوئی تنگ کر دیا ان دو دنوں میں کہ بس نا میں سر پکڑ کے بیٹھ کی ہوں عجمان کو سبحان کو میں نے کمپیٹر لے کی دیا میں نے کہا مجھے مت تنگ کرنا اور انائے کو میں نے ٹیبلٹ لے کی دیا کیونکہ اکثر جو ہے نا وہ میں کام کر رہی ہوتی ہیں انہوں نے ایک ہی ہوتا ہے ناک کرنا ہے کہ ممہ مجھے موبائل دے دیں ہم کارٹون دیکھ لیتے ہیں تو ابھی جو ہے نا یہ اپنے چھوٹے مسئلوں کے لیے بہار پر ناک کر رہے ہیں تو ہم اتنا میں تنگ ہو گئی ہوں اچھے کہ ہاں پہ نا میں نے الہدیک پتیلی میں دو چمچ کان فلار لے کے اس میں میں نے ڈالا ہے نمک اور کالی میر ساتھ میں میں نے اس میں ڈال دیا ہے چیز اور تھوڑی سی ملکریم ہم ڈالیں گے جیسے ہم وائٹ ساس پناتے ہیں بس اس طرح کی سائی چیزیں ہم نے لے لینی ہے اور ساتھ میں چکن کیوپ بھی ڈالا ہے دور ڈال دیں گے اور اس کو ہم چھولے پر رکھ دیں گے یہ جو مکسر میرے پاس بج گیا تھا جو میں نے رول کے لیے بنایا تھا اس میں سے میں نے کہا چلیں ایک اور ریسپی کر دیتے ہیں تو اس کو جو ہے نمیں وائٹ ساس پر مکسنگ کر کے بریڈ میں لگا دوں گی تو یہاں پہ ہم جو وائٹ ساس بنائیں گے نم وہ بہت تھک سی بنائیں گے کیونکہ بریڈ کے اندر اگر بہت لیکوڈ رکھیں گے تو وہ بھی میں سے گر جائے گی تو آپ نے تھوڑی سی وائٹ ساس تھک رکھنی ہے اس کے بعد جو مکسر ہمارے پاس بج گیا تھا نم وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں اس میں چلی ساس نہ ڈالا ہوتا تو زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا کیونکہ وہ وائٹ ساس کے ساتھ چلی ساس مکس ہو کے تھوڑا سا عجیب سا ٹیسٹ آ رہا تھا مجھے بیج میں کیونکہ پہلے میں سوچ رہی تھی کہ کیوں وہ اس طرح کا نمکین نمکین سا ٹیسٹ آ رہا ہے اتنا زیادہ پھر مجھے خیال ہے کہ میں نے بیج میں چلی ساس ڈال دیا تھا تو یہاں پہ بس میں نے اس کی مکسنگ کر دی اور اس کو جو ہے نا میں نے رکھ دیا تھا فریج میں تاکہ یہ صحیح سے ٹھنڈا ہو جائے اور کچھ اس طرح کا بیٹر جو ہے ہمارے پاس تیار ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو جو رسپی میں نے شیئر کیا نا پھر آپ نے اسی طریقے سے رسپی ساری فالو کرنی ہے اور بیج میں سے چلی ساس کو سکپ کر دینا ہے بریڈ میں نے یہاں پہ لے لی اور سائٹ سے ہم گٹ کر دیں گے بریڈ میں نے اتنی مشکل سے آج بنگوائی کہ میں نے ہزبین کو فون کیا میں نے کہا آتے ہوئے بریڈ لے کیا نا مجھے کہے رہے ہیں کبھی بھی گھر پہ بریڈ نہیں آئے گی کیونکہ پشلی ساری جو بریڈ وہ خراب ہو گئی تھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیابنٹ میں رکھی ہوئی تھی اور آج کل آپ کو پتہ ہے سیری میں پھر بندہ بریڈ کھاتا نہیں ہے بندہ کہتے ہیں کہ دیسی گھی پراتھے سرکھی چیز کھائیں اور بچوں کو بھی نہیں ملتی رہی ہے تو رمضان میں اتنی کھانے نہیں ہوتی تو وہ کیابنٹ میں پڑی رہی ہے ہمیں پتہ نہیں چلا وہ خراب ہو گئی تو ابھی مجھے فون کر کے کہہ رہے تھے کہ میں نے کل دیکھی تھی وہ خراب ہو گی کہ میں نہیں لے کے آنگا تو میں نے کہا چھا لے کے آئے مجھے پتہ نہیں تھی کہ آپ پہلے سے لے کے آئے ہوئے تھے اور یہاں پہ بس میں نے نا اس کے بلکل چھوٹے چھوٹے سے سینوچ بنا لیے تھے اور اس کو میں نے اس ٹک میں لگا دیا تھا اور ان کی بھی بڑی پیاری سی لکاگی تھی ایک نئی ریسپی کریئٹ ہو گی تھی مزے کے بنے تھے یہ بھی اور یہاں پہ بس دو چیزیں میں نے تیار کر لیتی ساتھ میں میں نے سوچا میں پکوڑے اور سموسے بھی بنا لوں گی لیکن جب مجھے بلکل اینڈیم پتہ چلا کہ وہ نہیں آ رہے تو پھر میں نے یہ دونوں جس دن سکپ کر دی تھی کہ میں نے کہا ہماری فیملی کے لیے تو یہ کافی ہیں چیزیں میں جو میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں اچھا یہاں پہ رول دیکھ لیں ہمارا تیار ہے ابھی ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور یہ اتنی یمی ریسپی ہے اتنی زبردست ریسپی ہے نا اگر آپ اس کو چاہیں تو بریکفاسٹ میں بھی بنا سکتے ہیں شام کو چاہے میں بھی ساتھ میں بنا کے دے سکتے ہیں بڑا ہی زبردست کا ٹیسٹ ہے اور دکھنے میں بھی بڑی یونیک سے ڈیفرنس ہی لگتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہن مزیک ہے بس میں نے اس کو کٹ کر دیا تھا اور اس کی طریقے سے رول بنا دیا تھے چھوڑے چھوٹے سے اور اس کو ہم پلیٹ میں رکھ دیں گے اور بس یہ میں افتاری سے پہلے اس کو مایکروویو کر دوں گی تو یہاں پہ ہمارے رول تیار ہیں ساتھ میں سینڈوچ بھی ریڈی ہو گئے تھے باقی ساتھ ساتھ میں میں کچن کے کام بھی سمیٹ رہی تھی اور یہ جب ساتھ ساتھ ریڈی ہوئی ہیں تب مجھے پتہ چلا بلکہ وہ ایون کے مجھ سے ملنے کے لیے آئے کیا جو ہے نا وہ میں نہیں رکھ رہا مجھے جانا ہے میرا کافی زرہ سرہ کام ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوا تھا جب ہم گیسٹ کے لیے کچھ اچھا سا دل سے بنا لیتے ہیں اور وہ پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے اگر وہ ابھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ میرا پکان سا گلا ہے کیونکہ میں نے بہت میند سے سائی چیزیں ان کے لیے بنائی تھی خیر یہاں پر سائی چیزیں انتیار ہوگی تھی بریانی بہت ہی زبردست بنی تھی لیکن کیا ہے ان کے نصیب میں نہیں تھی جب میں نے ڈھککان اوپر کیا پورے گھر میں اتنے مزے کی خوشبو آ رہی تھی بڑی زبردست بریانی ہم لوگ گئے تھے صبح سویرے مارکٹ میں گئے تھے اور مجھے ڈائننگ ٹیبل لینی تھی میں سوچ رہی تھی میں ایت سے پہلے پہلے ڈائننگ ٹیبل لے لوں لیکن بس وہاں پہ جب پہنچے تو جو مجھے پسند آئی تھی ڈائننگ جو مجھے چاہیے تھی میں نے ان کو پکچر دکھائی وہ ان کے پاس نہیں تھی اور وہ کہتے تھے کہ آرڈر پہ ہم بنا کے آپ کو دے دیں گے اچھا یہ جو وڈ والی ڈائننگ ہے یہ بڑی یونیک سی ہے بہت پیاری سی مطلب آج تک میں نے مارکٹ میں اس طرح کی ڈائننگ نہیں دیکھی جو باقی کورسیاں اور گلاس والی ٹیبل اس طرح کی چیزیں تھی یہ ہر شاپ پہ پڑی ہوتی ہیں لیکن جب میں نے آپ کو دکھائیں وہڈ والی یہ میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی تو یہ دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگ رہی تھی مجھے حزبن کہہ رہے ہیں کہ یہ والی ڈائننگ ہم لے لیتے ہیں لیکن میں نے ان کو کہا مجھے کشن والی ڈائننگ چاہیے وہ تھوڑی سی مطلب ویڈیو میں اچھی آئے گی اور لاؤنچ پہ رکھیویں پیاری لگے گی اس لیے پھر ہم لوگ نے اپنے ارادہ چینج کر لیا اچھا یہاں پہ میں یہ آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ ہماری فنیچر پہ یہ گلاس نہیں تھا جب مدب ہماری شادی ہوئی تھی اس ٹائم پہ لیکن ابھی فنیچر پہ گلاس بھی آگئے اور یہ بڑے کام کی چیزیں کیونکہ ہمارے کیابنٹس اکثر خراب ہو جاتے ہیں ڈریسنگ ٹیبل خراب ہو جاتا ہے وہ چیزیں میرا ہم جب رکھتے ہیں تو بینہ سائٹ ٹیبل پہ اور ڈریسنگ ٹیبل پہ گلاس آگیا تو اس سے صفائی میں بھی آسانی ہو جاتے اور فنیچر خراب بھی نہیں ہوتا تو اس لیے جن کی شادی ہونے والی ہیں تو ان کے لیے یہ صحیح سے مشورہ ہے کہ اپنے سائٹ ٹیبل پہ اور اپنی ڈریسنگ ٹیبل پہ شیشہ ضرور رکھوا دیجئے گا اچھا یہاں پہ رات کے ٹائم پہ ہم لوگ نے بابی کیو کیا تھا اور حضرت مجھے کہہ رہے تھے کہ آج سارا کام میں کروں گا بس آپ لوگ مجھے کمپنی دیں میں اور پھپو تھے دونوں اور ہم لوگ بس پاس ان کے بیٹھے ہوئے تھے گپ شپ لگایا تھے اور انہوں نے سارا کام خود کیا تھا تو یہاں پہ چکن کی میرینیشن میں بھی میں نے تھوڑی سن کی ہیلپ کر دی تھی لیکن باقی کا انہوں نے خودی کر دیا تھا تو اس میں صرف ہم نے ادھرک لسن کا پیسٹ اور ساتھ میں چکن تکا مسالہ اور نمک اور میرچ حلدی بس یہ چیزیں ہاں ہم نے ڈال کی بس بیسک بیسک سے ہمارے مسالے لیکن تکا مسالہ زیادہ سارا ہے ہاف پکٹ ہم نے اس میں ڈالا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے یہاں پہ لگا دی آگ اور یہاں پہ سارا انہوں نے خودی سیٹ اپ کیا تھا مجھے کہتے ہیں باہر کریں گے تو میں نے کہا آپ کو بار بی کیوں اتنا شوک ہے تو ہماری گھر میں بڑا اچھا سیٹ اپ اس کا ہونا چاہیے لیکن وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اب بھی ہم فیوچر میں کریں گے کچھ لیکن فیلحال کے لیے نا آج کے لیے ہم کچھ جگار کرتے ہیں پھر باہر سے ساری انٹیں میرا اٹھا کے لائی اور کوئلیں ساتھ میں لے کے آئے ہوئے تھے اور پھر ہم لوگ نے یہاں پہ بس آج اس طریقے سے اپنے دیسی طریقے سے جو ہے نا وہ گریل کیا اچھا یہاں پہ نا مجھے نا اپنا بچپن یاد آگیا تھا اطلب پندرہ بیس سال پہلے جب ہم لوگ اید اپنے گاؤں میں جا کے کرتے تھے تو اب تو مرشلہ سے گاؤں میں بڑی فیسلیٹیز آگئی ہیں لیکن کافی پرانے ٹائم پہ جب ہمارے دادا اور دادی لوگ ہوا کرتے تھے تو تب جو ہے نا ہم لوگ جاتے تھے وہاں پہ تو اس طریقے سے نا کوئلوں پہ ہم چیز بناتے تھے اور اس طریقے سے زمین پہ بیٹھ کے بنانا کھانا بڑا مزا آتا تھا اور ابھی بھی جب میں ہم لوگ کر رہے تھے ہم اپنا وہی ٹائم یاد کر رہے تھے کیونکہ پھوپو بھی بڑا دادا کو مس کر رہی تھی اور اپنے قصے ہم لوگوں نے چھیڑ لیے تو بڑا آج ہم لوگ انجائے کر رہے تھے تو یہاں پہ نا بس میں نے میٹ ٹال دیا ہزبین نے کہا کہ یہیں پہ ہم لوگ آج افتاری کریں گے تو میں نے یہیں پہ سیٹ اپ بھی کر دیا اور شمان آج بڑا فوش ہو رہا تھا آکے قریب آئے اس کو ہاتھ لگائے پھر پیچھے ڈرے اور سب کو ڈرائے جا کے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا تو ابھی مشلل سے چھوٹی چھوٹی اس میں باتیں بھی کرنا سٹارٹ کر دی ہیں تو بڑا مزا آتا ہے دن کو اس کے ساتھ ٹائم سپین کرتے ہوئے کچھ نیا نیا بولتا ہے تو ہم لوگ اتنا ہستے ہیں اس کے ساتھ اچھا یہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا کہ سائی چیزیں جب ہم نے ریڈی کر دی تھی افتار کیلئے تو اس کے بعد ہم نے اسی آگ کے اوپر پتیلہ رکھ کے چائے بھی رکھ دی میں نے ہزبین کو کہا ہم لوگ افتاری کریں یہ اوپر سے گرنا چاہے مجھے کہہ رہے ہیں یہ کوئلوں پہ جتنی دیر بھی پکتی رہے یہ گرے گی نہیں تو پھر اس لئے افتاری سے پہلے ہم نے یہاں پہ چائے بھی رکھ دی تھی تاکہ جیسی ہم لوگ افتاری کریں پھر ہم لوگ وہاں پہ چائے پیئیں تو پھر بچوں نے تو خیر چائے نہیں پینی تھی لیکن میں فپو اور ہزبین ہم تینوں اسی طریقے سے آگ کے پاس بیٹھے اور اپنے ایک ایک کپ چائے کا لیا اور ساتھ میں چائے پیتے رہے مجھے تو اتنا مزہ آیا میں نے اتنی اچھی چیز ریسپیس بنائی ہے اتنے مزے مزے کے یمی کھانے بنا کہ ہم لوگ افتاری کرتے رہے لیکن آج جو مزہ آیا افتاری کا وہ مجھے پہلے کبھی بھی نہیں آیا پورے رمضان میں اتنا مزہ نہیں آیا تو یہ تھا کہ آج فپو بھی تھی اور ویسے میں اور ہزبین ہی ہوتے ہیں بس ہمارے سب باتیں کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تو آج یہ بھی تھی ان کے ساتھ مزہ آ گیا اور دوسرا یہ کہ جب ہم لوگ نے چائے زمین پہ بیٹھ کے کوئلوں والی چائے پی بہت سارا ہی حال رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ